مولا عدیٰ مرزی میرے حضور دی تقدیر پر گئی مرزی میرے حضور دی تقدیر پر گئی سارا جہان آپ دی جاگیر پر گئی مرزی میرے حضور دی تقدیر پر گئی نعرہِ حیدری سناخانِ مصطفی ہم سید محمد عسامہ جلانے کو دل کی عطاہ گہرائیوں سے کچھ آمدید کہتے ہیں ان کے آنے سے پہلے ایک بربور نعرہ کا جواب دیں نعرہِ تقدیر نعرہِ سالب نعرہِ خلافت نعرہِ حیدری نعرہِ خوصیہ مل کے سب پڑھ لیں اللہم سل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آله وصحبه وبارک وعلا آلہ وعلا آلہ ومع صل على سیدنا ومولانا محمد اور آخر میں بہت ہی پیارا کلام خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کیا خوب یہ لکھتے ہیں بلند واسے کہتے ہیں سبحان اللہ اتنا بڑا مجموع بیٹھا ہے ذرا شروع سے لے کے آخر تک بابا زبولا ہاتھ کو لہرا کے سینے کا زور لگا کے کہیں گے سبحان اللہ آمی ڈاڈولا کرا بیٹھی زاری میں مقدی مقاواں تجھ تیوں میں ہاری آمی ڈاڈولا کرا بیٹھی زاری میں مقدی مقاواں ہاری آمی ڈاڈولا کرا بیٹھی زاری حکیمہ طبیبہ دے وسطی گل نہیں ہاری حکیمہ طبیبہ دے وسطی گل نہیں میرے مرض دا ہور کوئی بھی ہل نہیں ہون آجا دکھا جا ہون آجا دکھا جا اے صورت تیاری آمی ڈاڈولا کرا بیٹھی زاری سبحان اللہ سبحان اللہ تک دیا راما اکھیا بچاکے تک دیا راما اکھیا بچاکے بیٹھی یا میں تے جندڑی لٹا کے کدوں آوے بیٹھی یا میں تے جندڑی لٹا کے کدوں آوے گی کدوں آوے گی تیری سونی سوارے آمی ڈاڈولا کرا بیٹھی زاری تُو لج پال اربی تُو لج پال اربی میڑی زندگی تیدھے نال دولا تو چنگی تو چنگی تو چنگی تو چنگی میں کو جینا کاری آمین ڈاڈو لا کلا بیٹھی زاری آمین ڈاڈو لا کلا بیٹھی زاری اور آخر میں ذلکرمین بھائی نے کہا ہے کہ حضور کے پنجتن گھرانے کی بات کرنی ہے تو حضور کے گھرانے سے جو پیار کرنے والا ہے ذرا دونوں ہاتھوں کو اوپر کرے گا اور با ماذے بلند کہے گا سبحان اللہ فاطمہ علی حسن حسین کو ماننے والا اٹھائے گا ذرا دونوں ہاتھ اور ہاتھوں کو زہران کے کہے گا سبحان اللہ نعرہ تقدیر نعرہ رسال نعرہ خیال نعرہ عیدری سلطانِ ہم خواجہ کوئی مقلو چشتی رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین کی است حسین کی نے بنا است حسین سرکات ندار کر دستے یزید حتیٰ کے بنائے دارہ است حسین نعرہ حیدی جو بھی کلام پڑھوں گا جو بھی مستہ پڑھوں گا اس کلام کی رتیف ہے کیا بات ہے حضور کی آستان کی میں جب بھی بات کروں گا تو اپنی آخر میں کیا تینائیٹ سوڑیا تیری کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے مل کے پڑھ لے بھولی تیارا گرام کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ علی فاطمہ علی اور حسین حسین فاطمہ علی اور حسین حسین اب ہر پنجب نہیں بولے گا کہ پرجتانے کے گرام کیا بات ہے ہاتھ سب کے نیچے ہیں میں چاہتا ہوں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے ہاتھوں کو لے اور آگے پرجتانے کے گرانے کا ہاتھ ہاتھ ایتم تو یہی پانچے مقصود کائنات ایتم تو یہی پانچے مقصود کائنات فاطمہ علی مصطفی حسین حسین پرجتانے کے گرامے کی کیا بات ہے پرجتانے کے گرامے کی کیا بات ہے اور چڑے کے نیزہ پہ جیسے پڑا آپ نے چڑے کے نیزہ پہ جیسے پڑا آپ نے کیا بات ہے ایسے قرآن سنا میں کیا بات ہے ایسے قرآن سنا میں کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے اور ایک گر جو ملے شہر سرکار میں جو جو چاہتا ہے کہ حضور کے ساتھ ہمارا جو جو حضور کے در کی زیارت کرنا چاہتا ہے دونوں ہاتھوں کو لے رہا کہ کہیں گا سبحان اللہ عاشقوں کے لئے شہر ایک 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 جو ملے شہر سرکار میں ایک ایک جو ملے شہر سرکار میں ملے پھر تو ایسے کہانے کی کیا بات ہے پھر تو ایسے کہانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات جو جو کہ ایک واقع کی طرف اس کی نسبت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا گھر میں سوئی داگہ مبارکہ سے کام کر رہی ہوتی ہے توجہ فرمائیں اندھر دیکھنے کی ضرورت نہیں سامنے توجہ رکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سوئی داگہ مبارکہ سے گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں کہ کام کرتے کرتے سوئی جو ہے کہیں کھو جاتی ہے کہیں گر جاتی ہے تو آپ بڑی بیچینی کے ساتھ جو سوئی مبارکہ ہے نا اس کو ڈونڈ ڈونڈ رہی ہوتی ہے آپ کو سوئی نہیں ملتی کہ اتنے میں سرکارت و عالم حضور صاحبِ لولا فقرِ موجودات دانہِ سبل مولاِ کل ختم الرسول جناب حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر میں جلوہ گری ہوتی ہے آپ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیچینی کی حالت میں دیکھتے ہیں تو آپ تبسم فرما دیتے ہیں یعنی کہ آپ مسکرہ دیتے ہیں آپ جیسے ہی مسکراتے ہیں تو آپ کے تندانے مبارک سے نور کی روشنی نکلتی ہے اور پورا گھر روشن ہو جاتا ہے تو اتنے میں آپ کو جو سویدہ کا